بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چیف جسس آف پاکستان آج ان ایکشن آئے ہیں حکومت نے حکم عدولی کر دیا ہے اس کا خمیازہ تو اب بھگتنا پڑے گا جو آرڈر آیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ صرف شہباز شریف ہی نہیں بلکہ پوری حکومت گھر جائے گی لیکن یہ ابھی کہنا تھوڑا جلدی ہے لیکن ابھی نوٹس کیا گیا ہے اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کو نوٹس کیا گیا ہے سیکرٹری خزانہ کو نوٹس کیا گیا ہے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا گیا ہے حکومت کا جواب اٹارنی جنرل لے کر دیں گے اور پھر پتا چلے گا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو اب تک نوٹ سامنے آیا ہے کہ حکم عدولی ہو گئی ہے یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے نوٹس میں یعنی توہین عدالت تو ہو گئی ہے اب آگے صرف اور صرف اس کے کونسیکوینسز ہوں گے یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ کون کون گھر جائے گا کس کس کو ہتھ کڑی لگے گی کون جیل میں جائے گا کون صرف پانچ سال کے لیے ناہل ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے ناظرین اکرام جیو چینل جو ہے وہ اس حوالے سے دعویٰ کر رہا ہے کہ کل اٹارنی جنرل آف پاکستان سے چیف جسس کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آئین کی حفاظت کی جائے گی آئین کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور یہ میک شور کیا جائے گا کہ رول آف لاو ہو پاکستان میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا یہ ہم لیٹر اینڈ سپیرٹ میں امپلیمنٹ کروائیں گے یہ چیف جسس نے کل اٹارنی جنرل کو جو شہباز شریف کا پیغام لے کر آیا تھا کہ رحم کیا جائے اس کو جواب دیا تھا کہ ہم اپنا آرڈر لیٹر اینڈ سپیرٹ میں امپلیمنٹ کروائیں گے آج نوٹس ہو گیا ہے اور چودہ تاریخ تک جواب طلب کر لیا گیا ہے کیونکہ چودہ تاریخ کے بعد اب ان سب کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے کھیل شروع انہوں نے کیا تھا ختم ایسا لگتا ہے کہ چیف جسس اور پاکستان کریں گے جو نوٹس کیا گیا تھا وہ بھی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈس فراہم نہیں کیے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈس کی ادم فراہمی عدالتی حکامات کی حکم ادھولی ہے سپریم کورٹ کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم ادھولی کے نتائج قوانین میں واضح اور سب کے علم میں ہیں تمام افسران چودہ اپریل کو چیف جسس چیمبر میں حاصل ہو الیکشن کے لیے فنڈس کی فراہمی توہین عدالت کی کاروائی سے زیادہ اہم ہے عدالت نے گورنر سٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تمام تفصیلات بھی ہمراہ لانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک اور سینئر ترین افسر حکومت کے پاس موجود رقم کی تفصیلات ہمراہ لائیں جبکہ سیکرٹری خزانہ کو بھی تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت عظمہ کے نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا بڑا اہم سوال ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حکم عدولی کیوں کی ہے سپریم کورٹ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات سے متعلق تمام ریکارڈ بھی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے یہ اس وقت کی صورتحال ہے یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ غلط خبریں نہیں پھیلانی چاہیے اس طرح کی خبریں کچھ صحافیوں کی طرف سے جس کو ایک خاص گروپ کا نام بھی دیا گیا ہے اس کی طرف سے بھی پھیلائی گئی ویڈس ایپ گروپ آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس اور پاکستان نے ہتھیار ڈال دی ہیں جی اب کچھ ہونے والا نہیں ہے چین ہی چین ہے سکون ہی سکون ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں الیکشن کے لیے یہ بات تیہ ہو گئی ہے تو اب ان کی تمام امیدوں پر آس گری ہے اور چیف جسٹس نے ان کی درگت بنا دی ہے پھر جمعہ ہمیشہ ہی نون لیک پر بھاری ہوتا ہے اب جس نے بھی حکم دولی کی ہے اب ان کے خلاف ایکشن ہوگا اب جمعہ کا دن گیارہ بجے چودہ اپریل یہ آپ نوٹ کر لیجئے ان کے خلاف فیصلہ ہونے جا رہا ہے پھر آج سپریم کورٹ کے جاری کردہ نوٹس سے زیادہ مضبوط اور واضح نوٹس ہو نہیں سکتا یہ ان لوگوں کے راستے میں چٹان کی طرح کھڑا ہے جو آئین کو مکمل طور پر پامال کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے ان کو لٹا لٹا کر لٹر مارنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ دوسری جانب چیف جسٹس کے اختیارات قاضی فائز عیسیٰ کو ٹرانسفر کرنے والے بل جو ہے وہ بھی عدالت میں چیلنج ہوا ہے اب چیف جسٹس نے آٹھ میمبران کا بینچ بنا کے کل ہی کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے جسٹس عمر اطاب اندیال جسٹس اجاز الہسن جسٹس منیب اختر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اس میں شامل ہیں اسی طرح جسٹس محمد مزر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن ازر رزوی اور جسٹس شاہد بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں تو سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا یہ معاملہ ہے ایک غیر آئینی عمل ہے جس کو لگتا ہے کہ آٹھ رکنی بینچ جو ہے وہ ایک منٹ میں اڑا کر رکھ دے گا عدالت پارلیمنٹ یا فوج ان کے رولز آف بزنس بنانا ان اداروں کا اختیار اور حق ہے یہ ان کا اپنا حق ہے جس میں مداخلت غیر آئینی اور غیر اخلاقی تصور ہوتی ہے کیا پارلیمنٹ یہ برداشت کرے گی کہ سپریم کورٹ اسمبلی کی کاروائی کے رولز ڈیفائن کرے سپریم کورٹ رولز کا حکومتی مل پہلے ہی سمات میں غیر آئینی قرار پا جائے گا یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کیا فوج یہ مداخلت کرے گی کہ انہیں گائیڈ لائن دی جائے کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے کوئی دوسرا ادارہ انہیں بتائے کیا پارلیمنٹ یہ برداشت کر سکتی ہے کہ ان کو حکامات دیے جائیں کہ آپ نے یہ معاملات اس اس طرح سے کرنے ہیں تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ پارلیمنٹ ڈیفائن کرے الیکشن نہ کروانے والی حکومت جو ہے وہ اس وقت انتہائی فضول زید کر رہی ہے کیونکہ اس طرح تو ہر حکومت اگر الیکشن ہارتی دکھائی دے گی تو الیکشن نہیں کروائے گی سپریم کورٹ ریپورٹرز دانشور گروپ جس کو لوگ ٹاؤٹ گروپ بھی کہتے ہیں ان کے افراد بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس نے ہتھیار ڈال دی ہیں اور اب الیکشن نہیں ہوں گے اور جیسے ہی سپریم کورٹ سے ان کو ایک نوٹس ملا ہے تو یہ سارا دانشور گروپ جو ہے وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا ہے اب دوسری جانب تحریک انصاف کے رانما فوج چودری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کی تین ہدایات تھیں اپنے ٹویٹ میں فوج چودری نے لکھا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات تھیں کہ وفاقی حکومت اکیس ارب روپے دے گی چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سیکیورٹی پلان دیں گے جبکہ سیکرٹری دفاع فورسز کی فراہمی یقینی بنائیں گے فاہمی نے کہا کہ احکامات کے ساتھ عمل درامت کا طریقہ اکار بھی دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے افسران کو براہ راست طلب کیا حقائق مانگے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہونا لازمی ہے یہ الیکشن نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ کا بطور ادارہ وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جاتی اور اس طریقے سے ان کی حکم عدولی ہوتی ہے تو کل کو کوئی اور حکومت آئے گی تو وہ بھی یہی کہے گی کہ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل نہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کرے گی پھر ان کا کہنا تھا کہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھانے والے ادارے سربراہان کو مصبت کردار ادا کرنا چاہئے ایک اور ٹویٹ میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت کار کنان کے خلاف انتقام اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے سیکیورٹی معاملات پر رفیقے کار افتخار گھمن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے افتخار گھمن کو جالی مقدمے میں اغوا کیا گیا ہے جس کی شدید مضمت کرتے ہیں ناظرین اکرام اب عدالت نے یہ ٹائم دے دیا ہے نوٹسز جاری کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل کا دن ہے پرسوں پرسوں گیارہ بجے سیکرٹری خزانہ نے بھی آنا ہے تو دو دن دے دیا ہے کہ اگر کوئی امریکہ سے فلائٹ یا کسی کو پرابلم ہے آنے میں تو اس کو اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ واپس آسکے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ لوگ عدالت میں پیش نہ ہوئے اور انہوں نے وہ پورا ریکارڈ جو عدالت نے مانگا ہے وہ انہوں نے کسی طرح سے ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو مارک مائی ورڈز کہ عدالت جس سنجیدگی سے اس چیز کو لے کر چل رہی ہے اس کے بہت ہی ان لوگوں کے لیے کونسیکوینسز خوفناک ہوں گے کل بھی بڑا اہم دن ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آٹھ ممبر بینچ ہے جو سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے اس کو دیکھے گا اور چودہ تاریخ کو بلا لیا ہے تو یہ ہم ایک فائنل فیز میں ہیں وکیل آج بھی آئے اصل کل جو وکیلوں کی آمد کی بات ہے کل گیارہ بجے تو بڑی تعداد میں وکیل جمع ہوں گے اور دمہ دم مست کلندر ہوگا اور اگر حکومت نے اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑی اور لوگ اور جو لوگوں کا ووٹ کا حق ہے وہ نہ ملا تو پھر معاملات یقیناً بہت خطرناک ہوں گے تو یہ معاملات بڑے ابھی تک کے انٹرسٹنگ ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا